ان کے فتوحات وغیرہ اس سے وابستہ ہے جس کی لمبی تاریخ ہے رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدین منورہ حجرت فرمائی فرعال یہود یسومون آپ نے یہود سے پوچھے کہ یہ کیا روزہ رکھنا ہے انہوں نے کہا اس دن حیرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات ملی تھی اور فرم و فرون بما فرونیت کے آل الاشکر کے غرق ہوا ہے تباہ ہو چکا ہے ہم اس دن کی خوشی کرتے ہیں آپ نے کہا نہنوہ حق کو بھی موسیٰ منکم موسیٰ ہمارے اپنے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور حضرت موسیٰ کی خوشی پر خوش ہونے کا اور ان کے اس خوشی کے شکریہ میں روزہ رکھنے کا حق ہم کو ہے وَسَا مَسَوْمَنَا آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دے دیا اس وقت تک رمضان شریف کا روزہ نازل نہیں ہوا تھا اور فرض نہیں ہوا تھا ہر مئینے کے تیرہ چودہ پندرہ جس کو ایامی بیس کہتے ہیں اور آشورہ محرم ان کے روزے فرض تھے جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے مسلمانوں پر تو آشورہ محرم کی فرضیت بھی جاتی رہی اور ایامی بیس کی ہر تاریخ جو چاند کی ہے تیرہ چودہ پندرہ کے روزوں کی ان کی فرضیت بھی جاتی رہی البتہ ہر دونوں کی محرم الحرام کی بھی اور ایامی بیس کی بھی سنیت برقرار رہی استحباب برقرار رہا کہ مومن مسلم آشورہ محرم کا روزہ رکھے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہر مئینے کے چاند کی تین تاریخوں کا روزہ رکھے تیرہ چودہ پندرہ فقہان نے بہت سارے وجوہات کی وجہ سے کبھی نہ رکھ سکے تو آخر میں بھی اجازت دی کہ ستائی سٹائی سنتیس رکھے اور کبھی پہلے سے ہی پتا ہو کہ تیرہ چودہ پندرہ کو نہیں رکھ سکوں گا تو شروع میں رکھ لے ایک دو تین رکھ لے پانچ چھ سات رکھ لے سات آٹھ نو رکھ لے اولیاء اکرام کے ہاں یہ نصاب ولایت کا بہت ضروری ہے امام محمد سے منقول ہے کہ رمضان شریف کے روز فرض ہونے کے بعد آشورہ محرم ختم ہو چکا ہے اس سے بہت سارے علماء احناف نے یہ سمجھا کہ آشورہ کا روزہ بھی ختم ہو چکا ہے لیکن یہ درست بات نہیں ہے امام محمد نے فرضیت کے منسوخ ہونے کا قول کیا سنیت اور استحباب کے منسوخ ہونے کا قول نہیں ہے اس لئے احنافیہ فقہاں اور محدثین اور مفسرین علماء اور اولیاء اس پر اجماع کر چکے ہیں کہ آشورہ محرم الحرام کا روزہ رکھنا سنت طریقہ ہے استاذ گرامی قدر پہلی صورت میں تین روزے دوسری صورت میں دو روزے اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی نہ تین رکھ سکے نہ دو تو صرف آشورہ کا بھی درست ہے جن فقہاں نے صرف آشورہ کے روزے کو مکروہ کہا تھا علماء احناف نے ان کو جوابات دیئے اور ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ آشورہ محرم کا روزہ رکھا آپ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر اگلے سال مجھے ملا تو میں آشورہ کے ساتھ تاثے نو تاریخ یا اہد آشر گیارہ تاریخ کا روزہ رکھوں گا لیکن ولم یعش حتی قبضہ آپ زندہ نہیں رہے اگلے سال محرم سے پہلے یعنی ربیولول ہی میں آپ کا وصال ہو گیا اس لیے صرف آشورہ محرم کا روزہ رکھنا بھی سنت اور عبادت ہے ساتھ نو یا گیارہ نہ رکھنے کی صورت میں اس کی گراہیت کا قول کمزور اور ضعیف ہے